اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ کے سپیشل ایڈیشن میں حاضر خدمت دوستو جیسا کہ اب آپ سب جانتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب اور ان کی شریک عیاد بشرا بیگم پہ ایک انتہائی رقیق اور انتہائی آپ کہہ رہے منافقانہ حملہ ان کی ذات پہ کیا گیا ان کے تریکٹر پہ کیا گیا جب مسلسل چھبیس گھنٹے کی سماعت کے بعد ان کے جو نکاح کو غیر شرائی قرار دے دیا گیا اور جو پاکستان میں اخلاقیات جو تھوڑی بہت جو بچی تھی ان کا بھی مکمل جنازہ نکال دیا گیا دوستو پاکستان اب اخلاقی گہرائیوں کی میرے خیال میں اس اتھاہ ترین گہرائی میں پہنچ چکا ہے جہاں سے شاید اب واپسی ممکن نظر نہیں آتی کیونکہ یہ یہ جو فیصلہ ہے جو جسٹس سسٹم پاکستان کا ہے یہ اس کا ایک ادارہ ہے جہاں سے یہ آیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے صرف ایک جج کا یہ فیصلہ نہیں ہے دوستو یہ فیصلہ ان تمام گرے ہوئے لوگوں کا ہے جو گالی کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور جو نفسیات دان ہیں دوستو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاق سے گری ہوئی گالیوں پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو وہ فاطر الاقل ہو چکا ہے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا ہے یا پھر وہ انتہائی خوف زدہ ہے اور اس کے پاس کوئی ہر بات باقی نہیں بچا کہ وہ فیر پلے کے ساتھ اپنے مخالف کا مقابلہ کر سکے وہ اپنے مخالف کی اخلاقی برتری کو وہ تسلیم کر چکا ہوتا ہے اور اس کے پاس سوائے گالی گلوچ کرنے کے کوئی اپشن نہیں رہ جاتا دوستو یہ نہ صرف اخلاقی جو دیوالیا پن کی علامت ہے یہ نفسیاتی آہ عوارس کا بھی ایک بہت بڑا شاکار ہے کہ جو ہمارے ملک کے آلہ ترین جو اس وقت آہ مائنڈز اور قوتیں ہیں جو آہ بزور بازو یا بزور شمشیر یا بزور بندوق ملک پہ قابض ہیں ان کی ذنی سطح کا یہ اغماز ہے اور یہ اس قدر غلیز اور بدبودار یہ فیصلہ جو ہے یہ گالی جو دی گئی ہے چیرمن عمران خان اور ان کی پاکباز بی بی بشرا بی بی بے اور اس گالی دینے کے لیے جن لوگوں کا استعمال ہوا وہ ان کی اٹھائیس سالہ رفیق حیات تھے جو دنیاوی مفاد کے لیے جنہوں نے یہ حرکتیں کرنے پہ وہ اب مجبور ہوئے یا مجبور کر دیئے گئے لیکن دوستو یہ پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں بھی ایک سیاہ ترین دن ہے اور پاکستان کی سماجی تاریخ میں بھی ایک سیاہ ترین دن ہے اور یہ ایک کوئی نسبت نہیں ہے ہمیں کوئی بھی کسی قسم کی نسبت ہمیں اس زمانے کی خاک سے بھی نہیں ہے جس دور میں ہمارے حادی مرشد ہمارے رہنما رحمت اللہ العالمین آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف پرما تھے تو اس وقت کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدات تھی امانت دیانت تھی جو کردار کی عظمت تھی اس کا مقاولہ کرنے میں ناکامی دیکھی تو وہ انہوں نے گالی کا سہارا دیا تھا اور بنو حاشن کے قبیلے سے اداوت دشونی سے ڈرتے ہوئے اور خوفزدگی کے عالم میں وہ صرف گالی تک محدود وہ ہونے پہ مجبور ہو گئے تھے یہ تو میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں تاریخ میں جو ریکارڈڈ ہے اور جس میں منافقین کی ایک بہت بڑی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی اتن ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو گالی کا استعمال کرتے تھے اب وہ جو منافقین کی جو جو ایک ایک ڈیفینیشن ہے وہ آج تک دوستو آہ ٹھیک ہے وہ زمانہ وہ نہیں نا میں نسبت ہے نا اس ہماری نسبت اس خاک سے بھی نہیں ہے اس دور کی لیکن اللہ نے جو قرآن میں پیرامیٹرز آہ تیہ فرما دیئے وہ قیامت تک کے لیے ہیں اور یہ منافق کی نشانی ہے جو اخلاق سے گری ہوئی حرکت جو گالی ہے جو ذاتی جو ناموس ہے کسی فرد کی اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو یہ اس کی دو نشانیاں بتائی گئی ہیں نفسیات دان جو آج کے ہیں ایک تو یہ کہ وہ شاید فاطر و لکل شخص ہے دیوانہ ہے وہ چکھرد سے بالکل آری ہے یا پھر وہ ڈرہ ہوا ہے اور وہ منافق شخص ہے دوستو بس آج کی اس چھوٹی سی بات میں دکھ اور تکلیف کی اس کیفیت میں کہ ہم ایز ایک قوم کہاں آگئے اور ہم پہ کیسے لوگ مسلط ہیں ہم پہ اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہماری قوم کا مستقبل کیا ہے دوستو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے بس آج چھوٹی سی بات میں میں آپ کی توجہ صرف اسی طرح دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم کو ٹھیک ہے قوم کے پاس طاقت نہیں ہے بندوق کا مقابلہ جو ہے وہ بندوق سے ہی کیا جا سکتا ہے لیکن قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو بندوق کیسے خریدے گی اور یہ کسی طرح بھی جو جو وائلنس ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا کیونکہ وائلنس کو اگر آپ وائلنس سے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے تو تباہی اسی ملک کا مقدر ہوگی دونوں طرف اپنے ہیں دوستو چند گندے انڈے ہیں جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے پورے ملک کے وسائل پہ اور بزورے بازو اس قوم کی جو تقدیر ہے اس کو اقوام عالم میں سیاہ ترین قوم کے طور پر وہ پیٹ کر رہے ہیں اور ایک حل ہے دوستو یہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو تو اپنے ووٹ کی طاقت سے اظہار ضرور کریں اپنی نفرت کا اپنی جو بے رغبتی کا اور اپنے اندر کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار ووٹ کی طاقت سے کریں تاکہ قوم عالم کو سامنے ہم کوئی دلیل پیش کر سکیں کہ ہم جو شہری ہیں ریاست پاکستان کی ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں آپ کی توجہ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی شام کو تفصیلن چینل سے جڑے رہیے چینل کو سبسکائی سبسکائیب کیجئے بید آئیکن کو دوبائیے انٹین نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ